مقامی حکومت کے نظام پر بریفنگ دی گئی اختیارات کی نچلی سطح تک منتقلی عوام نمائندگان کو با اختیار بنانے پر غور وزیر آزم کو پنچائیتی اور مقامی حکومتوں کے انتخابات کے مجووزہ ٹائم فریم سے بھی آگاہ کیا گیا اجلاس میں وزیراعلا پنجاب کے والد کے احسال سواب کے لیے دعا بھی کی گئی وزیراعظم عمران خان سے وزیراعلا پنجاب عثمان بزدار کی ملاقات سبائی وزیر قانون بشارت راجہ بھی شامل ملاقات میں پنجاب کے عمور پر تبادلائے خیال اشیانہ ہاؤزنگ سکینڈل اور رمضان چگر ملز گیس شہباز شریف اور حمزہ شہباز کا آج اعتصاب عدالت میں پیش ہونے کا فیصلہ اعتصاب عدالت کی سیکیورٹی کے سخت انتظامات کرنے کی ہدایت ذرائق کے مطابق کارکنان کو سیول سیکیٹیریٹ تک محدود کیا جائے گا نیب نے آپوزیشن لیڈر شہباز شریف کو آج گیارہ بجے طلب کر لیا نیب نے آمدن سزائید اساسے اور منی لانڈرنگ کیس میں تلبی کا نوٹیس 96 مورل ٹاؤن محصول کروا دیا شہباز شریف سے اہلیہ نسرت شہباز کے اکاؤنٹ میں منتقل ہونے والی رقم سے مطالق پوچھ گیج کی جائے گی نیب ذرائع پنجاب اسمبلی میں آپوزیشن لیڈر حمزہ شہباز کے لیے ایک اور مشکل نیب کا پھر بولاوا دس اپریل کو دن گیارہ بجے طلب کر لیا تلبی کا نوٹیس بھی جاری شریف خاندان کیس کے اہم ملزم محمد مشتاق کو لاہور سے گرفتار کر لیا گیا مشتاق نے پچاس کروڑ سلمان شہباز کے اکاؤنٹ میں منتقل کیے ملزم محمد مشتاق کو آج اعتصاب عدالت میں پیش کر کے جسمانی ریمان لیا جائے گا نیب اعلامی اجاری مشتاق پر ساٹھ کروڑ کی منی لانڈرنگ کا الزام ہے ذرائع نام ای سی ال میں شامل کر دیا گیا ہے نیب کو مطلوب تھا مشتاق کسی شگر مل کا مینیجر نہیں نہ کبھی ملازم رہا ترجمان شریف خاندان لاہور ہائی کورٹ نے نیب کو حمدہ شباز کی گرفتاری سے روک دیا ہے ایک کروڑ روپے کے زمانی زمانتی مچل کے جمع کرانے کا حکم پنجاب میں آپوزیشن راہنما کی عبوری زمانت میں سترہ اپریل تک توسی جسٹس ملک شہزاد احمد خان کی سربراہی میں دو رکنی بنچ نے سمات کی نیب سے جواب طلب کرنے کا نوٹس جاری اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہوں حمزہ شباز حمزہ شباز ہائی کورٹ پہنچے تو کارکنان کی بڑی تعداد پہلے سے موجود تھی ناروں کی گونج کارکنان کے بیچ و بیچ کمرہ عدالت تک پہنچے کمرہ عدالت میں رش بڑھنے پر سمات روکنی پڑی حمزہ شباز کے نارے بازی سے روکنے پر دوبارہ سمات شروع ہوئی عبوری زمانت کی خبر ملتے ہی متوالوں کا جشن حمزہ حمزہ اور شیر شیر کے نارے مارڈل ٹاؤن پہنچنے پر بھی کارکنان کا والہانہ استقبال پنجاب اسمبلی کے آپوزیشن لیڈر کی ہائی کورٹ پیشی پارٹی راہنما سے زارج جہتی کے لیے متوالے عدالت آئے پرویز ملک رانہ مشہود رانہ محمد اقبال خاجہ سان اور دیگر شامل ریگی راہنما قلیل طائر سندو کہتے ہیں نیب انتقامی کاروائی کر رہا ہے حمزہ شباز پر لگائے گئے الزمات جھوٹے ہیں لیگی قائدین کو بھی پہلے بھی انصاف ملا اور اب بھی ملے گا امجد پرویز ایڈوکیٹ آزم نظیر تارڑ پر مشتمل بکلا کی ٹیم کے حمزہ کے حق میں دلائے ڈیپٹی ڈیریکٹر چودری اصغر سمیت نیب کی آٹھ رکنی خصوصی ٹیم پیش رمضان شگر ملز کیس میں زمانت دی گئی وکیل حمزہ شباز حمزہ شباز کے خلاف نیب لاہور میں تین کیسز زیرے تفتیش ہیں ساف پانی اور رمضان شگر ملز کیس کے وارنٹ جاری نہیں ہوئے عامدن سے زائد ساسوں کے کیس میں گرفتار کرنا ہے نیب پروزیکیوٹر میرے موقع بے گناہ ہیں نیب شواہد پیش کریں جب آپ دیں گے وکیل صفائی حمزہ کے خلاف عربوں کی ٹرانزیکشنز کی سبوت موجود ہیں نیب پروزیکیوٹر حمزہ شباز کو لاہور ہائی کورٹ سے ریلیف تو مل گیا حمزہ شباز کو جیل سے باہر رکھنے کے لیے حکمت اعملی بھی تیار پروڈکشن آرڈر جاری کروانے کے لیے منصوبہ بندی شروع مسلم لیگ نون نے پوری طور پر پنجاب اسمبلی کی پبلک اکاؤنٹس کے میٹی تشکیل دینے کا مطالبہ کر دیا سمیو اللہ خان کہتے ہیں پی اے سی ون کی سربراہی حاصل کرنا آپوزیشن کا حق ہے حکومت وعدہ کرنے کے باوجود ٹال مٹول سے کام لے رہی ہے جے یو آئی کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کی لاہور آمد سابق وزیراعظم نواز شریف کو ٹیلی فون دونوں راہنماوں کا آج جاتی عمرہ میں ملاقات پر اتفاق سیاسی صورتحال اور فوجی عدالتوں کے قیام پر مشاہدت ہوگی حکومت مخالق تحریک چلانے کی تجویز پربیز گوھر کیا جائے گا نواز شریف کی بیماری دن بدن بڑھتی جا رہی ہے ذاتی معالج ڈاکٹر ادنان کہتے ہیں نواز شریف آج شریف میریکل کامپلیکس میں اپنا تفصیلی معاینہ کرائیں گے نواز شریف کو عدویات بھی دی جائیں گے جب اسلام پھیل رہا تھا اس وقت بھی سازشے اسلام کے خلاف ہوتی تھے تو ہم تو بہت ادنا سے لوگ ہیں سیاسی لوگ ہیں حسد جو ہے حسد تو جب تک دنیا رہے گی حسد رہے گا تو حسد بے اچھا اس میں میں ایک جملے میں اس بات کا جواب دیتوں سر کہ بس میں صرف یہی کہوں گا کہ پیارے حسد نہ کر محنت کر بس کیا پنجاب حکومت کے خلاف سازش ہو رہی ہے وزیر خوراک اور وزیر زراد کی فرس کانفرنس کے دوران صحافی کا سوال نمان ننگڑیال اور سمیولہ چودری نے مشترکہ طور پر کہا محنت کر حسد نہ کر 22 اپریل سے باردانہ کی تقسیم شروع ہوگی چھوٹے کاشتکاروں کی بہتری کے لیے 130 ارب کی گندم خریدیں گے کسانوں کی شکایات کے ازالے کے لیے سینٹرز میں کمیٹیاں قائم کر دی گئی ہیں کسانوں کی رہنمائی کے لیے ٹال فری نمبر بھی متعارف کروا دیا گیا آٹھ ماہ میں محکمہ خوراک کی کارکردگی بہتر بنائی سبائی وزیر سمیولہ چودری اور ترجمان وزیرعالہ ڈاکٹر شباز گل کی پریس کانفرنس ڈاکٹر شباز گل کہتے ہیں ہمارے موجودہ زخائر فوڈ سیکیورٹی کے زخائر کے مطابق ہیں پنجاب کے نئے بلدیاتی نظام کے تجویز کردہ سفارش سامنے آ گئیں ویلیج کانسل اور مہگمہ کانسل کا انتخاب غیر جماعتی بنیادوں پر کرانے کا تجویز زلہ کانسل کے بجائے تحصیل کانسل کے نظام کے سفارش تحصیل اور مونسپل کانسل کے انتخابات جماعتی بنیادوں پر کرانے کی تجویز دی گئی وزیرعظم کی منظوری کے بعد پنجاب کابینہ اور پنجاب اسمبلی سے منظوری حاصل کی جائے گی اور اورنج لائن ٹرین منصوبہ ٹھیکے داروں کی ادائیگیاں حکومت کے گلے کی ہڈی بن گئیں الڈی اے نے مہگمہ خزانہ سے دس ارب کی رکوم لے لی الڈی اے نے ایک ارب کی ادائیگیاں کر کے معاملہ گول کر دیا ٹھیکے داروں کے الڈی اے کے ذمہ دس ارب سنتالیس کروڑ کے واجبات ڈائریکٹر فانانس الڈی اے علی شہزاد کہتے ہیں گوورننگ باڈی نے اورنج ٹرین منصوبے کی ڈائپٹی کمیشنر سالحہ سعید کا پنجاب کی تاریخ کا بڑا فیصلہ پہلی مرتبہ تین خواتین ریجسٹری مہرر تائیونات عرصہ دراز سے تائیونات لاہور کے باون ریجسٹری مہرروں کے بھی تبادلے سالحہ سعید کہتی ہیں خواتین کی بطور ریجسٹری مہرر تائیوناتی سے کرپشن کا خاتمہ ہوگا دیسی سالحہ سعید کی زرسدارت انصداد پولیو سے متعلق جلاس ہوا مارچ میں پولیو مہم میں ناقص کارکردگی اور غیر حاضری پر بڑے فیصلے ڈی او ہلت ڈاکٹر فیصل کی کارکردگی غیر تسلیب اکشکرار وارننگ جاری کر دی گئی اٹھارہ لیڈیز سینٹری پیٹرول اور سینٹرل پیٹرول نوکریوں سے برخواست شہر کی دیواروں کو گندہ کرنے والے ہوشیار دیواروں پر اوٹ پٹانگ لکھنے اور گندہ کرنے پر مقدمات درج ہوں گے میک مبلدیات نے میٹرپولیٹن کارپوریشن کو حکم دے دیا والچاکنگ کے خلاب مہم چلانے کی ہدایت دیواروں پر لگے پوسٹر اور نفرت انگیز جملوں کو فوری طور پر مٹھایا جائے چیف آفیسر میٹرپولیٹن کو مراسلہ تمام زونوں کو عمل درامت کی ہدایات جاری کر دی گئیں چیف آفیسر محمود مسود تماننا شہر میں تعمیر غیر قانونی پلازوں کے خلاف میٹرپولیٹن کارپوریشن کی بڑی کاروائیاں چھے غیر قانونی تعمیرات میں سمار کاروائیاں بند روڈ آؤٹ فول روڈ اور راوی روڈ پر کی گئیں ایک پلازا مالک نے کردی بیلڈنگ انسپیکٹر کی دھولائی پلازا مالک بیلڈنگ انسپیکٹر کے دان توڑ کر فرار پولیس مو تکتی رہ گئی انٹرمیڈیئیٹ پارٹ ٹو کی کتاب میں آبادی بڑھنے کی انوکھی وجوہات سوشیولوجی کی کتاب میں گرم موسم کو آبادی بڑھنے کی وجہ قرار دے دیا گیا پراویٹ پبلیشرز کی کتاب انٹرڈکشن آف پاکستانی سوسائٹی کے نام سے فروخت کتاب میں غیر اخلاقی جملے لکھے گئے ہیں ایم ڈی ٹیکس بک بورڈ عبدالقیوم کہتے ہیں دوہزار سولہ میں کتاب پر پابندی لگائی پبلیشر نے چالاکی سے کتاب کا نام تبدیل کر کے چھاپ دی ہسپتالوں میں سہولیات کی آسان فراہمی کی کاوش پنجاب انفرمیشن ٹیکنالوجی بورڈ اور شاکت خانم ہسپتال نے مفاہمتی یاد داشت پر دستخط کیے سبائی وزیر برائے محنت انصر مجید کی بطور مہمانی خصوصی شرکت معاہدے کے تحت پنجاب سوشل سیکیورٹی کے سترہ ہسپتالوں میں شاکت خانم کا جدید منیجمنٹ انفرمیشن سسٹم لاگو کیا جائے گا لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس امیر بھٹی کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں معاشرے کی بہتری کی زمداری سونپی ہے ماتحت عدلیہ کے ججز کی ٹریننگ سے جیڈیشل سسٹم میں بہتری آئے گی پنجاب جیڈیشل اکیڈمی میں سینئر سیول ججز کے نئے تربیتی سیشن کا آغاز ہو گیا دی جی جیڈیشل اکیڈمی نظیر آمد گجانہ کی بطور تقریب میں شرکت عوامی مسائل کا حل عوام نمائندگان کی اولین زمداری سمن آباد میں سبائی وزیر سنت و تجارت میاستم اکبال کی کھلی کا چہری عوامی مسائل سنیں اور ضروری اقدامات پر عمل درامت کا حکم دیا کہتے ہیں ہمیں اصلاحات کی سخت ضرورت ہے منجاب پولس کا یونیفارم کیسا ہوگا پیسلہ ہو گیا حکومتی کمیٹی نے نئے یونیفارم کی منظوری دے دی کمیٹی نے نیلے رنگ کی یونیفارم کا انتخاب کر لیا سبائی وزراء آئی جی پنجاب دیگر نے یونیفارم کا انتخاب کیا تنو مند بہادور ایلیٹ فوس کے مزید 976 جوانوں کی ٹریننگ مکمل ایلیٹ ٹریننگ سینٹر بیدیاں میں پاسنگ آؤٹ پریٹ مہمان خصوصی آئی جی پنجاب امجد جاوید سلیمی نے پریٹ کا معاینہ کیا جوانوں نے مارشل آرٹس کا بہت ترین مظاہرہ بھی پیش کیا وقت کے ساتھ جرائم پیچیدہ اور وسط اکتیار کرتے جا رہے ہیں قانون نافذ کرنے والے ادارے مجرمان کو گرفتار کر کے سزا دلوائیں آئی جی امجد جاوید سلیمی کا خطاب اور پلیس کب میں پاکستان میں شادی کے موضوع پر سیشن اعتمام سینٹر فور کمیونکیشن پروگرامز نے کیا معروف مذہبی سکولر ڈاکٹر راغب نائمی کی خصوصی شرکت کہتے ہیں شادی کی کوئی خاص عددی حد مقرر نہیں عمر اتنی ہونی چاہیے کہ میاں بیوی اپنے فرائز اور ذمہ داریاں سمجھ سکیں